اگر کسی بچے کو بندہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بچے کو انجینئر بنانا ہے تو بچے کی ٹوشن بچپن سے ویسی لگائی جاتی ہے تاکہ یہ آنے والے دور میں انجینئر بن سکے اگر باپ چاہتا ہے اسے ڈاکٹر بنانا ہے اسی حساب کی ٹوشن لگائی جاتا ہے جس مزاج کا بندے کو بنانا ہوتا ہے وہ میدان دیا جاتا ہے میرے مالک بتا تو سکی احمد رضا کو کس محاس کا سپاہ کی بنایا جا رہا ہے چار سال میں ناظرہ مکمل چہ سال میں مقرر بنایا گیا آٹھ سال میں شرعہ لکھوا دی گئی چودہ سال میں خطیب بنا دیا گیا مشیعت کہہ رہی تھی اوہ سنو تو شکی کوئی بھی شخص آیا کوئی محدیس بن کے آیا حدیث پہ کام کرتا رہا کوئی مفسر بن کے آیا تفسیر پہ کام کرتا رہا کوئی فقی بن کے آیا فقہ پہ کام کرتا رہا احمد رضا صرف محافظ محدیس لگی صرف مفسر نگی صرف مقرر نہ کی صرف عالم نہ کی بلکہ احمد رضا ہر محافظ کا سپاگی بن کے آئے گا اتنا نباتیں گے احمد رضا کو اگر بدبخت آئے گا تو مناظر بن کے احمد رضا آئے گا اگر سائنس کے دور ہوگا تو احمد رضا اپنے وقت کا سائنٹسٹ بنتا نظر آئے گا کالو احمد رضا کی ایک ذات میں ایک سو چھپن علوم میں تو یہ کہوں گا جس کو جہاں جگہ مل جائے نا وہ وہاں کھڑا رہے لیکن اتنا کام کرنا جلسے کے بعد گھر جانا نا تو اپنی ماں کے قدم چومنا باپ کے ہاتھ چومنا کہنا باپ تیری حلال کمائی کا کمال تھا اما تیرے دودھ کا کمال تھا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی اس لیے جو جہاں آگئے وہ وعیب ہوں کھڑے ہو کے سنی جو جس حال میں گئے اسی میں سنے کلکتہ والو تمہاری سٹی مشہور ہے دنیا میں میں چاہتا ہوں تمہارا عشق بھی مشہور ہونا چاہیے اور میں جانتا ہوں کلکتہ یہ علم و عدب کی زمین ہے اصحاب فہم پیدا ہوئے یہاں دانش برانے قوم ملت رہتے ہیں میری اتنی گزاریش ہے آج یہ جشنِ عالی حضرت ہے نا فیضانِ عالی حضرت اللہ سب کو برینی والے نہ بریلوی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم بریلی کی انگوٹھی پہنتے ہیں نہ بریلوی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے گلے میں بریلی کا تعویز ہے لیکن بریلوی ہونے کا اتنا مطلب ضرور ہے کہ ہمارے گلے میں بریلی والے تاجدار کی غلامی کا پڑا پڑا ہے اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ الحمدللہ اس قوم کو امام احمد رضا نے سکھایا تھا آج بھی اس قوم کے سینوں میں محفوظ ہے یہ مطلب ہے بریلوی ہونے کا یہ مطلب ہے بریلی والے سے محبت کرنے کا اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بریلی بنایا گیا اور بریلی والے کا یہ سبق یاد رکھنا انہوں نے اس قوم کو کہاں سے کہاں تک اٹھا کے رکھا آپ اگر کسی بھی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کا دور سمجھئے اس کا زمانہ دیکھئے اس کی شخصیت دیکھئے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شخص کتنا بھاری تھا اگر عدیبوں کے شہر میں کوئی عدیب پیدا ہو جائے تو بڑی بات نہیں شاعروں کی زمین پہ کوئی شاعری کرنے لگے تو کوئی بڑی بات نہیں اگر شکاریوں کے علاقے میں کسی کا نشانہ اچھا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں اگر سناروں میں کوئی سونے کو ڈھنگ سے پہچاننے لگے کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات تو تب ہے جب ہر طرف سے ظلم کی آندیاں چل لگی ہو اور کوئی حق کا پرچم لہرانے والا نہ ہو اس دور میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس شان سے پیدا ہو کہ چار سال میں نادرہ مکمل کر لے جو سمجھ رہے وہی بولیے گا مدرسے دیکھیں نا مدرسے ہم بھی گئے مدرسے میں دس سال تک خوب ٹنڈے چلتے ہیں تب جا کے علیف سیہا تک یاد ہوتا ہے کئی بار امی چپل سے مارتی ہے کئی بار اس تا ٹنڈوں سے مارتا ہے تب جا کے دس سال کی عمر میں ہمیں یسرن القرآن درست ہوتا ہے بہت پٹائی اور سختی کے بعد کتنی مغنتوں کے بعد ہم گیارہ سال میں نادرہ مکمل کرتے گئے چلو سلام کرتے ہیں بریلی کے تاجدار کو جس نے چار سال کے عمر میں ناظرہ مکمل کیا گئے چہ سال کے عمر میں دیڑ گھنٹے تک عظمت رسول پہ تقریر کر کے دنیا کو دکھائی گئے آٹھ سال کے عمر میں ہدایت النغف کی شرالک کے دنیا کو دی گئے اور پونے چودہ سو سال میں دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن کے مسنت افتہ پہ براجبان ہو گیا نارے تکبیر نارے نارے تکبیر محبت سے نارے سالک فیضانِ آلہ حضرت کرامِ آلہ حضرت کراماتِ آلہ حضرت خاندانِ آلہ حضرت عاشقانِ آلہ حضرت غلامانِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے سالک بھائی یہ ذات ہے سنکار آلہ حضرت کی جس عمر میں بچے پجاما نہیں پہنتے اس عمر میں میرے امام نے دو گھنٹے تقریر کی تھی اور کس چیز پہ میلادِ مصطفیٰ پہ حضرت قیامت پہ آلہ حضرت نے چھے سال کی عمر میں دو گھنٹے تقریر کی اور ایسے ایسے دلائل پیش کی ہے لوگ دانت و تلے انگلیاں دبا رہے تھے دانت و تلے اور خدا کی قسم آٹھ سال کی عمر میں ہدایت انہیت کی شرعہ لکھی ہے آٹھ سال جس میں بسم اللہ کا تلفز بندہ مشکل سے ادا کر پاتا ہے آلہ حضرت نے ہدایت انہیت کی شرعہ ٹرانسلیشن عربی ٹو عربی کی آئے سمجھ گئے اب عربی ٹو عربی ٹرانسلیٹ کی آلہ حضرت نے ترجمہ کی آلہ حضرت رہی دا ہے تمہیں افقا یہ شرعہ لکھی آلہ حضرت نے میری بات بہت غور سے سنیے گا ہم مجھے بتاؤ تو شاہی اگر کسی بچے کو بندہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بچے کو انجینئر بنانا ہے تو بچے کی ٹیوشن بچپن سے ویسی لگائی جاتی ہے تاکہ یہ آنے والے دور میں انجینئر بن سکے اگر باپ چاہتا ہے اسے ڈاکٹر بنانا ہے اسی حساب کی ٹیوشن لگائی جاتی ہے اگر چاہتا ہے کرکیٹر بنانا ہے کھیل کے میدان میں بچپن سے اتارا جاتا ہے جس مزاج کا بندے کو بنانا ہوتا ہے وہ میدان دیا جاتا ہے میرے مالک بتا تو سکی احمد رزا کو کس محاص کا صفاقی بنایا جا رہا ہے چار سال میں ناظرہ مکمل چیس سال میں مقرر بنایا گیا آٹھ سال میں شرعہ لکھوا دی گئی چودہ سال میں خطیب بنا دیا گیا مشیعیت کہہ رہی تھی اور سنو تو شکی کوئی بھی شخص آیا کوئی محدیس بن کے آیا حدیث پہ کام کرتا رہا کوئی مفسر بن کے آیا تفسیر پہ کام کرتا رہا کوئی فقی بن کے آیا فقہ پہ کام کرتا رہا احمد رزا صرف محفو محدیس رکی صرف مفسر نہ کی صرف مقرر نہ کی صرف عالم نہ کی بلکہ احمد رزا ہر محافظ کا سپاہ کی بن کے آئے گا اتنا نوازیں گے احمد رزا کو اگر بدبخت آئے گا تو مناظر بن کے احمد رزا آئے گا اگر سائنس کے دور ہوگا تو احمد رزا اپنے وقت کا سائنٹسٹ بنتا نظر آئے گا کالو احمد رزا کی ایک ذات میں ایک سو چھپن علوم کا ہم خزانہ عطا کر کے دنیا میں بھید نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ آلہ حضرت ہاں اور سنیے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے اس مائک سزادہ مریعہ سے آواز جا رہی ہے اللہ آپ کا بہت بہت غور سے سنیے گا چودہ علوم آلہ حضرت نے اپنے اصحاتیزہ سے سیکھے تھے بڑی سے بڑی اونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ موجود ہیں اسکول جانے والے بچے ہوں گے کتنے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اسکولوں میں کتنے پڑھائے جاتے ہیں سبجیکٹ بہت زیادہ دس ہے کہ نہیں بولے آٹھ دس بس یہی ہے نا سبجیک اور امام احمد رضا نے چودہ سبجیک اسادیزہ سے پڑھے کہا حضور یہ باقی کس نے پڑھائے کہنے لگے چودہ استازوں سے پڑھے تھے باقی کے علوم ہمیں بغداد والے غوث الورا سے ملے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہاں بھائی کہتے ہیں میں نے باقی علوم مجھے گو سے پاک نے عطا کیے ہیں اور کتنا علم خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت نے بغداد کو پڑھاوا دیا میں کہتا ہوں آلہ حضرت نے بغداد کا جناسہ نکالا ہے اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہاں میں آلہ حضرت نے سکھایا میں ان مجابروں کی بات نہیں کرتا جو آج کے دور میں لوگوں کو لوٹنے کا کٹنے کا کام کروے میں اس نظریہ کی بات کرتا ہوں جس نظریہ کو نظریہ توحید کہا جاتا ہے وہاں بہا بھی کہتے ہیں کہ لوگ یہ شرک کرتے ہیں ان کا توحید کا عقیدہ درست نہیں ہم کہتے ہیں دیکھ ہمارا عقید توحید کیسا ہے آلہ حضرت کی بارگاہ میں ایک مولوی صاحب آئے انہیں علم نجوم کی مہارت وہ ستارے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ موسم کیا کہہ رہا ہے آلہ حضرت نے کہا مولانا تمہارے علم کے مطابق بتاؤ بارش کب ہوگی یہ بتاؤ بارش کب ہوگی انہوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہہنے لگے جناب بارش ہونے میں بھی ایک مہینہ باقی ہے کتنا بارش اب یہ ایک مہینے کے بعد ہوگی آلہ حضرت کہہنے لگے یہ نہ کہیے ایک مہینے کے بعد ہوگی کہ یہ کہیے میرے علم کے مطابق بارش ایک مہینے کے بعد ہوگی کہہ نہیں نہیں ستارے کی روش تو یہی کہہ رہی ہے ایک مہینے کے بعد ہوگی کہنے لگے ستارے کیا چیز ہیں میرا رب چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے آہاہ سبحان اللہ یہ کہیں مسئلہ کے آلہ حضرت بتانے لگا ان گمراہ کیا جاتا سنیوں کو کوئی بھی ٹوپی پہن کے نیچہ کرتا اونچہ پجاما پہن کے بولنے لگتا آلہ حضرت نے شرک پھیلایا ہے عالی عدد کیا کہتے ہیں یہ نہ کہیے یہ کہیے اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ستارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہاں نہیں اب بھی غلط کہہ رہے ہیں کہ مولانا مان جاؤ اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ستارے یہی بتا رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے اجڑ ٹائپ کے اکڑو قسم کے انہیں اپنے علم پر بڑا گھمند تھا نہیں ستارے کیا ہی ہیں یہ یہاں پہنچے گا یہ یہاں آئے گا تب بارش ہونی ہے تو کہنے لگے مولانا اللہ چاہے تو ستاروں کو کبھی بھی گھما دے کہنے لگے نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ٹائم سے ہی گھومیں گے اب جب اتنی بات کہی اب آیا جلال کہنے لگے گھڑی بتا کتنی بجے گئے کہا بارہ حالہ حضرت نے سوئی پہ ہاتھ رکھا یوں گھما کے گئے اب کتنے ہو گئے اب پونے بارہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہنے لگے حضور یہ آپ نے سوئی اپنی انگلی سے گھما ہی ہے تو کہنے لگے اب بھی مان جا احمد رضا اگر سوئی گھما سکتا ہے تو رب جو چاہے وہ گھما سکتا ہے رب جو چاہے وہ گھما دے کہنے لگے مولانا بات ٹھیک ہے لیکن علم نجوم تو یہی کہتا ہے یہ ستارہ یہاں ہو کا میریخ یہاں ہو کا یہ یہاں ہو کا تب بارش ہو کی احمد رضا کو آیا غصہ کہنے لگے نہیں مانتے کہ ذرا دروازہ کھول کے باغر دیکھو جیسی باغر نکلے خدا کی قسم وہ کہتے کہ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی بیس میرٹے ہی غزرے تھے چما چم بارش ہونے لگی کہنے لگے احمد رضا یہ جو بارش ہو رکھی ہے آپ کی کرامت سے ہو رکھی ہے کہ نہیں میری کرامت سے نکھی یہ رب کے کرم سے بارش ہو رکھی ہے لا رہے تکبیر لا رہے رسالات مسلکِ آلہ حضرات مسلکِ آلہ حضرات یہ میری کرامت نہیں ہے بلکہ یہ رب کا آپ بولیں رب کا رب کا ابھی سب نہیں بول رہے جسے اپنے رب پہ پورا یقین ہے وہ اسی یقین کے ساتھ بولے رب کے عبیدر والے رب کے کرم سے بارش ہو رہی ہے آج تو میاں گر اتفاق سے کوئی زبان کے مطابق بات ہو جائے نہ تو کہتا اس جلسے میں بھی بیان کرنا اور وہاں بھی بیان کرنا جیسے ہم سے سو لوگ کہتے ہیں اللہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ایک بیٹا دے دے ہم دعا کرتے ہیں اللہ غوث پاک کے صدقے میں بیٹا دے دے اب جب پچاس کہیں گے اللہ کسی ایک کو اپنے کرم سے بیٹا دے دے وہ فون کر کے کہتا اپنے دعا کی تھی اللہ نے بیٹا دے دیا میٹھا لانا چاہتا ہوں میں نے کہا یار میٹھا نال اللہ تعفیق دے مسجد میں جا کے دو رکات سجدے کر لیں ماشاءاللہ یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اتفاق ہو جاتا ہے تو اس اتفاق کو کرامت کہتے ہیں آلہ حضرت کو دیکھو بات چل رہی ہے تھا پھر باغر جا باہر نکلے بارش ہو رہی تھی مولانا کہنے لگیا کہ یہ آپ کی کرامتیں بارش ہو گئی کہنے لگے کرامت نہیں یہ رب کا کرم ہے جو بارش ہو رہی ہے تو یہ ایسے اعتقاد کی حفاظت آلہ حضرت لیں ایسے ہمارے عقائد کی حفاظت کی سرکار آلہ حضرت لیں مضبوط عقیقہ رکھی ہے یہی سبق دیا آج تو جو آئے کہ بھیک دے ورنہ دکان پلٹ دوں گا بل نہ ڈر کے مارے کے دل بابا یہ بھی لے جائے یہ بھی لے جائے ہاں تو بھائی کھا کے بھی جاتے ہیں لوٹ کے بھی لے کے جاتے ہیں آلہ حضرت سیدی سرکار آلہ حضرت آپ کی گلی میں ایک شخص آیا دو شخصیتوں کی طرف یہ واقعہ منصوب ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ کے دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالی دھوکہ شاہ انہیں اس لیے کہتے تھے کہ اچانک غائب ہو جاتے تھے تھے وہ بھی ولی سمجھ رہے نا اچانک غائب ہو جاتے تھے تو ایک دن آلہ حضرت نا درسگاہ میں پڑھا رہے تھے اور آلہ حضرت نا یہ کہا کہ میرا محبوب وہ ہے جس کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے آسمانوں پہ بھی چلتی ہے تو دھوکے شاہ کو اپنی ولایت پہ بڑا ناز تھا انہوں نے آکے بند کی کہنا لگے احمد رضا میں نہیں مانتا کہا کیوں کہا میں نے دیکھ لیا زمین پہ تو ان کی چلتی ہے آسمان پہ تو کچھ نہیں دکھائی دیا آسمان پہ نہیں دکھائی دیا اس لیے میں کہتا ہوں آسمان پہ نہیں چل رہی ان کی تو آلہ حضرت فرمانے لگے نہیں بھائی زمین پہ بھی ان کی چلتی ہے آسمانوں پہ بھی ان کی چلتی ہے سمجھ رہے نا تو وہ جب زد کی انہوں نے نا تو غصہ آگیا آلہ حضرت نے کہا آنکھوں کے آگے سے چلا جا ورنہ خیریت نہیں اب یہ گئے اور شام کے ٹیم دوڑتے چلے آئے کہنے لگے احمد رضا جو تُو نے کہا تھا سچ کہا تھا لوگوں نے کہا اب کیا ہوا کہنے لگے میں مان گیا حضور کی زمین پہ بھی چلتی ہے آسمانوں پہ بھی چلتی ہے کہ اب کیسے حضور یہ یہی دھوکہ شاہ تھے دوپیر منع کر رہے تھے اب کیوں کہنے لگے تو آلہ حضرت کے جملہ حضرت فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب یہ دوپیر آئے تھے نا تو یہ ولایت کے اس مقام پہ نہیں تھے جس پہ احمد رضا ہے یہ وہاں تک نہیں دیکھ رہے تھے جہاں تک میں دیکھ رہا تھا جب یہ گئے میں نے کہا مالک اس کے بلندیاں اس کے درجم کو بلندیاں دے میری دعا سے اللہ نے اس کی ولایت کا میار اور بلند کیا پھر یہ وہاں تک دیکھنے لگا جہاں تک احمد رضا دیکھ رہا ہے کہ تبا کے کہہ رہا ہے واقعی حضور وہ ہے جن کی حکومت زمینوں پہ بھی چلتی یہ آسمانوں پہ نہیں چلا کرتی یہ آل عادت امام احمد رضا خان خدا کے قسم آپ پڑھئے آل عادت کو پوری زندگی امت کو عشق قدر سے دیا عشق قدر سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس سیدوں کا اعترام اگر کسی نے سکھایا ہے تو امام احمد رضا نے سکھایا ہے اب سیدوں کی ذمہ داری ہے آج آل عادت کی ذات مظلوم ہے آج سیدوں کو کھڑا ہونا چاہیے آل عادت کے ساتھ برا نہ مانئے گا میں عرض کر سکتا ہوں بڑے لوگوں سے میری عقاد کیا ہے کسی سیدزادے کے بارے میں کچھ کہوں آج آل عادت کی ذات مظلوم ہے سیدوں کو کھڑا ہونا چاہیے آل عادت کے تحفظ میں اس لیے کہ سیدوں کا تحفظ امام احمد رضا نے کیا ہے امام احمد رضا نے کیا ہے خدا کی قسم دے کے آپ تاریخ پڑھے دعوت میں جانا تھا نا سب جانتے پرانے شہر سے پالکی لاکے رکھی گئی جب پالکی چلنے لگی میرے امام کو خوشبو آئی کہتا ذرا نیچے رکھ دیجئے میں یہاں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہا نیچے رکھی پالکی پالکی نیچے رکھی گئی باہر نکلے آنکھ میں آنسو تھے کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ تم میں سیدزادہ کو انے آہا سبحان اللہ آج میاں جوتی اٹھا لے سیدزادہ تو میرے جیسا نکمہ آدمی ایک سیدزادے کے ہاتھ سے جوتی نہیں چھینتا سیدزادے کے کندے پہ سوار ہونے کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں خدارہ امام احمد رضا کو پڑھئے ڈیل سو سے زیادہ علوم پر مہارت رکھنے والی ذات اور سیدزادے سے کہتے ہیں کون ہے جو تم میں سیدزادہ ہے کہا کیوں کہا مجھے تم میں سے حضور کی خوشبو آ رہی ہے آہا سبحان اللہ خوشبو آ رہی ہے ایک بات بتائیے اتر کی چار شیشیاں چار شیشیاں میں علامہ سیوانی صاحب کو دوں اسو سونگ ہے یہ کہیں گے یہ گلاب کی خوشبو ہے دوسری شیشی یہ مشک ہے تیسری چمیلی ہے چوتھی یاسمن ہے الگ الگ خوشبو کیسے پہچانی ہے پہلے سونگ چکے ہیں آہا آہا اچھا ہے بہت اچھے پہلے بہت اچھے سونگ چکے گئے یعنی کہ یاسمن کو وہ جانے گا جسے یاسمن کی خوشبو پتا ہوگی چمیلی کو وہ پہچانے گا جس میں چمیلی سونگی ہوگی ہاں بھائی گلاب کو وہ پہچانے گا جس میں گلاب پہچانا ہوگا یہ جو خوشبو سیدوں میں سے حضور کیا رہی تھی احمد رضا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا یہ مصطفیٰ کی خوشبو گئے کہا پہلے سونگ چکا ہوں کہا کب کہا جب مدینہ گیا تھا اور یہ کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تری باد رضا تجھ سے کتے غزار پھرتے گئے کہا چالیا کھلی میں حضور کے جلوہ میں گیا میں نے سونگی خدا کی کشم آقا کی وہ خوشبو تھی کہ ایسی خوشبو زمانے میں کئی نظر نہیں آیا نارے تکبیر نارے رسالت عشقِ آلہ حضرت مذہبِ اسلام مسلقِ آلہ حضرت سمجھ گئے عشق کسے کہتے ہیں یہ آلہ حضرت نے سکھایا آپ سنیں اگلی بات بیڑا لنبائی کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے بولنا بولنا دے مجمع اتنا اچھا پھر مائک کیسا ہی بھی ہو چلے گا ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے کہہ دیں اللہ سلامت رکھے بس ایسے ہی رہنے دیجئے بھائی بہت غور سے میری بات سنیے گا کہا کون ہے تم میں سید زادہ جو سید تھا نا وہ آگے بڑھا کہنے لگے حضور خادموں سے ذات نہیں پوچھی جاتی ہے ان سے کام لیا جاتا ہے اتنا سننا تھا بس پھر کیا تھا آنکسو برسنے لگے میرے ایمان کی آنکسو برسنے لگے کہنے لگے سید زادے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی سنیں یار سنیں میری بات اللہ اب اللہ کرے سب کو رب نے ایک جیسا نہیں بنایا کوئی غریب ہے تو کوئی پیسے والا ہے کسی کے شوق لاکھوں میں پورے ہوتے تو کسی کے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا انتظام نہیں سنیں بہت غور سے میری بات اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی نسلیں آباد ہو میرے بھائی میرے سنگڑے میں درد دل اب بیش کرنے لگاؤں سب برابر نہیں ہے کوئی امیر بھی ہے کوئی غریب بھی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کیا ہوا کہنے لگا حضور ہوں تو سید زادہ کہا پھر کیا ضرورت تھی پال کی اٹھانے کی کم بچے بھوکے تھے مزدوری کے لیے نکلا تھا کہیں کام نہیں ملا نا تو یہ پال کی والے یہ چار لوگ تھے ان میں کہا ایک بندہ بیمار ہو گیا یہ کہنے چوتھے کی انہیں تلاش تھی انہوں نے کہا پال کی اٹھانی ہے اور شام کو مزدوری مل جائے گی کہا بچوں کی بھوک تھی جناب میں نے یہ نہ دیکھا کام کیا گیا بچوں کی دو روٹی کے سہارے چلا آیا میرے امام کی چیخ نکل گئی اپنا امامہ اتار کے قدموں پر رکھے رو کے کہتے ہیں سید ذاتیں معاف کر دیا جائے معاف کر دیا جائے حضور اتنے بڑے عالی میں معافی مانگ رہے کہا معاف کر دے قیامت میں اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا احمد رضا سواری کے لیے میرے بیٹے کے کندے ملے تھے تو احمد رضا کیا جواب دے گا وہ تمہیں خدا کا واسطہ اگر چار پیسے تمہارے پاس ہوں تو یہ متے جو مانگنے آگا اسے دیا جائے گا جو جھولی پیلائے گا اگر گھر سے دعا نہ اٹھا کبھی پوچھ لے جا کر کے یار خیر تو ہے آج جولا نہیں جلا گے بات کیا گے آج کھانے کی خوشبو نہیں آئی کیا ہوا گے اگر وہ گردن جھکا لے تو اپنے گھر کا کھانا اٹھا اس کے دسترخان پہ لے کے چلا جا تاوے کے ساتھ کہتا ہوں مرگ مسلم تو کھائے گا اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا تیرے کھانے سے غریب کھائے گا تو اللہ تجھے سکون عطا فرما دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نارے تکبیر نارے سالک فیضانِ آلہ حضرت کانفرنس مفتی حمد رضا مراد آباد نارے تکبیر توجہ ہے سارے لوگوں کی بھائی کبھی کبھی بس سنیں میری بات توجہ کریں ذہن نہیں ہٹنا چاہیے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی اللہ سب کو سلامت رکھے اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ رکھا کرو حصہ رکھا کرو یہ ضروری نہیں ہے جو رو رہا ہے وہی پریشان ہے ضروری نہیں ہے جس میں ہاتھ پھیلا رکھتا وہی ضرورت مند ہے کتنے حیاء والے ایسے بھی ہیں کہ بھوک سے مر گئے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا پانی خطرہ پانی 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 ایسے بھی کتنے ضرورت مند لوگے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے میں اگلی بات کہوں لوگ ڈاؤن گزرا گزرا کے نہیں ایسا طور امت میں آیا تھا پوری انسانیت سسک رہی تھی لیکن میں سلام کرتا ہوں حضور کے غلاموں کو جب دنیا اپنا کاؤنٹ بچانے میں لگی تھی حضور کے غلام روڈوں پہ دنیا کو کھلانے پہ لگے ہوئے تھے مسلمانوں تم نے آقادہ کیا حضور کا ہونے کا ہوں ہاں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا کلیجہ تھنڈا ہے اس بات سے کہ بڑے بڑے پیسے والے کرونا کے ڈر سے گھروں میں بیٹھے تھے لیکن محمد کے غلام سر سے کفن باندھ کے غریبوں میں روٹیاں بات رہے تھے ماشاءاللہ 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 یہ جاؤ یہ دعائیں لگیں گی مدینہ والے کی دنیا واقعے سے مر جائے گی جنہوں نے بھوکوں کو کھلایا ہوگا قیامت تک ان کی نسلوں کا رزق مدینے سے آتا رکھے گا ہاں مجھے فخر ہے حضور کی امت پہ کہ انہوں نے غلامی کھا قدع کیا لیکن ایسی بھی ریپورٹیں سننے میں آئی تھی کہ کئی لوگ لوگ ڈاؤن میں گھر کے اندر مر گئے لوگوں نے کہا یہ کرونا سے مرائے لیکن کرونا سے نہیں اسے بھوک نے مار دیا تھا بھوک نے مارا تھا آپ کہیں گے کیسے میں نے کہا وہ کھاتے پیتے گھر سے تھا مگر تھا اتنا خوددار روز کماتا تھا روز بچوں کو کھلاتا تھا خوددار تھا یار کبھی وہ منڈی سے کسی کا روپیہ حرام کا نہیں لے کے آیا مگر جب کام بند ہوئے کتنے دن بھوک برداشت کرتا راشن ختم ہو گئے اس نے کسی کے آگے ہاتھ اس لیے نہیں پھیلایا کہ شرم ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی تھی بچوں کا چہرہ بھوک سے نڈھان نہ دیکھ سکا موت کو گلے لگا لیا یار صرف چہرہ کی پریشانی نہ پڑھا کر کبھی مسکراہٹوں کے پیچھے کے بھی منظر دیکھ لیا کر ایسا بھی ہوتا کوئی تکھاوے کے لیے مسکرا رہا گئے اس کے مسکراہٹ کے پیچھے غم بھی تو ہو سکتے گئے غم بھی تو ہو سکتے گئے یہ بھی پڑھ لیا کرو میرے امام نے معافی مانگی اور اس کے بعد کیا کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے اب ایسا کرو پالکی میں بیٹھو جتنے قدم تم مجھے لے کے چلے ہو احمد رضا اتنے قدم تمہیں لے کے چلے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں جس کے چار مرید ہوتے جس کے چار مرید ہوتے وہ جھکنا نہیں چاہتا ناک کڑ جائے گا لیکن احمد رضا کی وہ ذات ہے جس پہ دنیا قربان ہونے تیار تھی لوگ جس کی راغوں میں بچنے تیار تھے لیکن پالکی کا کندہ دے کے نہ دنیا کو بتا دیا تھا احمد رضا سارے علوم کا مالک اپنی جگہ گئے محمد کا غلام پہلے بنا رہے سارے کہتو صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشق امام نے ہمیں دیا اور پھر کیسے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اثر آپ سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ہمیں فقر ہے امبر علی والے میں شک کسی کے مجدد نے دال میں پلہ ڈال لیا تو وہ انہیں شرم آنی چاہیے ہمارا مجدد تو وہ ہے جس نے سر اٹھانے کا کام کیا ہے سر اٹھانے کا کام مدینہ شریف گئے مدینہ شریف سرکار اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ ہیں ان کے گھر پہ قیام تھا حضرت کا سنیں ان کے گھر پہ قیام تھا وہ کہتے ہیں اعلی حضرت پوری رات روتے رہتے تھے پوری رات روتے رہتے تھے ایک دن انہوں نے کہا حضور پوری رات کیوں روتے ہیں جب سے مدینہ آئے گئے ابھی آنکھیں سوک ہی نہیں ہیں خدا کی قسم عشق ہو تو ایسا آج لوگ جاتے ہیں پیر صاحب بھی جا رہے کر الحمدللہ حیرم میں پہنچ گئے ذرا دعا فرمائیے گا مصیبت آ رہی ہے مر گیا تو ہوائی جات سے نہیں گرا صحیح کر رہا تو ویڈیو بنا کر رہا دعا کیجئے گا کیوں اقلے قدم پر مرنے والا ہے ڈراما کر رہے ہیں ڈراما آشقوں اگر خدا مدینہ لے جائے نہ ان کے شہر کا عدب کرنا ہے نوجوانوں اگر قسمت حضور کے شہر لے جائے موبائل پھینک دینا صرف اس کیمرے پر نظر رکھنا جو کیمرہ تمہارے کندے پر لگا ہے اس سے ویڈیو بنا رہے ہو یہ تو حیک بھی ہو سکتا ہے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اس میں وائرس بھی آ سکتا ہے تو کیا سوچ کے مدینہ گیا گئے گمبت خدرہ پیوں کیا ڈراما بنا رکھا ہے یہاں پیر مغا وہاں تماش مغا ہے بیج نہیں یہ دیکھو یہ حضور دعا مانگ رہے ہیں یہ دیکھو یہ آقا غلاب پکڑے پڑے ارے مریدوں کو دکھانے گیا کہ خدا کو دکھانے گیا ہے اللہ توفیق دے حضور کے دیار میں جانا موبائل نہ نکالنا ہو سکے تو وہاں سانسے بھی آہستہ لینا ہے سانسے بھی عدم سے لینا ہے اس لیے کہ یہ وہ جالی ہے دیکھ تو صحیح تو کھڑا کہاں ہے اپنے قدم دیکھ اور ان کا حرم دیکھ ان کی زمین دیکھ اپنا وجود دیکھ تو کیا کہ کہاں کھڑا گئے آلہ حضرت نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع کے ہو جانے والے ہاں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع کے ہو جانے والے کبھی دل لے کے جانا ان کی بات موبائل نہیں دل لے کے جانا لوگ کہتے گیا مدینہ شریف لیکن کیا کروں جیسا گیا پوچھتے ہیں دیکھا وہ حضور کی جانی ہاں دیکھی تو تھی گمبہ دے خضرہ ہاں وہ ابھی دیکھتا تھا یہ ہے ان کا کام جو موبائل چلاتے لیکن ایک وہ جو سب کچھ چھوڑ کے مدینہ جاتے جب سے لوٹ کے آئے گئے کبھی بیٹھنا ان کے آگے اور چھیڑ نہ کبھی گمبہ دے خضرہ کا چرچہ ان کی آنکھیں بھیگ آتی ہیں کبھی چھیڑ نہ ان کی جانیوں کی باتیں وہ یہاں بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں گویا کہتے ہیں لوٹاغ مدینے سے عبید اپنا بدن ہی جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے جو دل سے جاتے ہیں حضور کے روزے تھے اللہ کرے تو جانا اور موبائل بند کر کے جانا دل کا موبائل چلا کے جانا تمہیں ایک بات بتا دوں جب ہم یہاں سے پکارتے ہیں نا تو حضور اگر چاہے تو خود سنتے ورنہ فرشتے کی ڈوٹی ہماری بات حضور تک لے کے جاتے ہیں سمجھ گئے اتنی بات فرشتے لے کے جاتے ہیں حضور جی کپٹنا کی ایک گلی تھی کلکتہ کی ایک گلی تھی کچھ دیوانے تھے کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے تیرے مدینے کی باتیں سن کے رو رہے تھے حضور کہتے ہیں اچھا کہ جاؤ کاش وہ اتنا کہہ دیں ان کے مقدر میں میرے حرم کا سفر لکھ دیا جائے کاش وہ اتنا کہہ دیں ان کے مقدر میں میرے غرم کا سفر لکھ دیا جائے یار ہم زندگی پر کہتے ہیں ہم ان کے ہیں کیا ہوتا ہے وہ ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں کیا کہتا بیدم نے انہوں نے کہتا کیا بات ہو محشر میں میں سجدے کیے جاؤں تم ہس کے کہے جاؤ دیوانہ کے دیوانہ ہاں اتنا تو کرم کرنا ہے نرگی سے مستانا جب جان لگو پر ہو تم سامنے آ جانا تو فرشتے لے کے جاتے لیکن بندہ جب خود مدینہ جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں حضور وہ دیکھو وہ روتا ہوا آ رہا ہے ایک الگ رنگ ہوتا مدینہ شریف کا الگ رنگ ہوتا ہے جہاں سے حضور کے مدینہ کے مکانات دکھائی دیتے ہیں وہی سے شوق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر جہاں سے ان کے مسجد کے منارے دکھائی دیتے ہیں دل اچھل اچھل کے دیکھتا ہے پھر تلاش کرتا ہے گمبہ دے خزرہ کہاں ہے جب وہ سنہرہ کلش وہ گمبہ دے خزرہ کی ہریالی وہ مسجد نفی کی مارات جب دکھائی دیتی ہے تو دل کہتا سینے سے نگلنے دے اب ان کے جالیوں سے نہیں پڑ جانے دے یہ دل کا منظر ہوتا ہے اور پھر جب جالی قریب آتی ہے فرشتے کہتے ہیں حضور وہ دیکھو وہ تڑپتا روتا رہا ہے وہ دیکھو اس کے آنکھوں کے آنسو تھمتے نقی ہے محبوب کہتے ہیں فرشتے چھپ ہو جا سائیڈ سے ہٹ جا آج یہ بولے گا میں سنوں گا یہ مانگے گا میں دوں گا آج کوئی دیوار نقی ہوگی یہ کہتا جائے گا میں سنتا جاؤں گا یہ لیتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکالنا پیر مغا نہ بننا بن کے جانا غلام بن کے جانا وہ تھا بال کھٹنے والا بن سمجھتے ہیں نا بال کھٹنے والا میں ایک بات بتا دوں میں اپنے حضور کی باتیں مکمل عبادت سمجھ کے کرتا ہوں ماشاء اللہ اور ایک بات کان کھل کے سننے جنہیں حضور کی باتیں عدب سے سننے کا سلیق آتا ہے نا تو پھر ان کے لیے فیضان مدینہ شریف سے آتا ہے بے شک بے شک میں کبھی بھی آپ نے اتنی تقریریں میری سنی ہوں گی کسی تقریر میں یہ کہتے ہیں نہیں سنا ہوگا کہ بھئی جو سو رہا ہے اس کو اٹھا دو یہ بیٹھے ان کو اٹھاؤ یہ سو رہے ان کو کرو میں کبھی یہ نہیں کہتا ہے اس بچے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو اس کی وجہ کیا ہے میرا اپنا ایمان یہ ہے اگر حضور کی محفل میں کوئی سو جائے تو خواب میں مصطفیٰ آیا کرتا ہے نارے تقبیل نارے سوچ وہ آپ جانے لیکن میرا عقیدہ یہ ہے اگر یہاں بندہ عشق کے ساتھ سو جائے پھر حضور آیا کرتے ہیں حضور آتے ہیں ہاں ان کی محفل میں سونے والا اور میں کبھی کسی بچے کو کیوں آگے پیچھے نہیں کرتا اس لیے کہ جتنے تم حضور کو پیارے ہو نہ اتنی بچے بھی اور اکثر کیا ہوتا ہے محفل کی شروعات کرنے کے لیے بچے آیا کرتے ہیں سن گئے اتنی بات اللہ کبھی آد رہ جائے نہیں میری بات تو عمل کرنا پہلے بچے آتے ہیں بعد میں بڑے آتے ہیں جب محفل جم جاتی ہے کہتے ہیں اے اسے اٹھا کے ادھر پھینک یہاں ہم بیٹھیں گے کیوں رجسٹری کرا رکھی ہے حضور کو یہ بچے دکھائی دے رہے اور تو بھی دکھائی دے رہا ہے جب تم بچے کو اٹھاتے ہو تو حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی کہتے ہوں کہ میری محفل یہ سجا کے بیٹھے تھے تو کون ہوتا ہٹانے والا ان کی محفل میں آیا کرو تو کسی کو ہٹایا نہ کرو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جایا کرو ضروری نہیں ہے جو آگے بیٹھے اسے عزت ملے گی ان کے نام پہ جوتیوں میں بیٹھ جا اللہ تجھے تخت شاہی کی عزت عطا فرمائے گا عدب ضروری عدب میں کیا بات کر رہا کبھی مدینہ شریف جانا تو عدب سے جانا قسمت پہ ناز کرنا اگر حضور بلانے مدینہ مقدر پہ ناز کرنا ورنہ بلانا عالم صاحب کئی بار لوگ جاتے ہیں ان لوٹ آتے ہیں جیسے جاتے ہیں وہ ایک بندہ تانہ بال کارٹتا تھا ایک ایک روپیہ جمع کر کے اس نے نہ مدینہ کا سفر تے کیا جب گیا نہ غریب تھا امیر کیا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر حضرت تین عمرے کر لیے سال میں کتنے کتنے سمجھ رہے ہیں تین عمرے کر لیے اس بار انشاءاللہ آٹھ عمرے کرنے کا ارادہ ہے اللہ کرے تیری پوری زندگی حضور کے مدینے میں گزر جائے ہر عاشق کی زندگی مدینے میں گزرے ہماری تو یہ دعا ہے میرے حضور نے کہا تھا ہو سکے تو میرے مدینے میں آکے مر جانا ہو سکے تو میرے مدینے میں آکے مر جانا حضور کیا ملے گا فرمایا جو میرے مدینے میں مرے گا نا قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا حضور اگر نہ مر سکیں فرمایا پھر نہ مر سکو میرے مدینے میں تو مدینے میں مرنے کی تمنہ ہی لے کے مر جانا حضور کیوں کہا جاؤ کلکتہ میں مدینے کی تمنہ لے کے دفن ہونا یہ میرا کرم ہوگا تجھے قیامت میں مدینے کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا سبحان اللہ تبھی تو عاشق کہتا مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا بھائی مدینے اگر جانا قسمت لے کے جائے تو وہ سب کچھ بیچ کے مدینے شریف گیا عاشق تھا جب گیا نہ تو حضور کی جالیاں سامنے تھی تو یہ متعوے کھڑے رہتے ہیں شرک و بدت کے فتوے لگانے والے ایک نے بوڑے کو روکنا چاہا چاچا کدھر ڈھکا دیا کہ تجھے کیا پوتا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے پاس ہٹ ڈھکا دیا جالیاں پکڑ ری اس نے کھینچنا چاہا اس نے کہا مر تو سکتا ہوں جالیاں نہیں چھوڑوں بوڑا تھا مگر جالیاں پکڑ لی اس متعوے نے پولیس والے نے لاتھی لی اتنی زور سے ہاتھ پہ ماری جس ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا اتنی زور سے ماری کہ درد کی وجہ سے بوڑا بغوش ہو جاتا گئے ہاتھ سے جالیاں چھوٹی بغوش ہو کے بوڑا گیرا مگر کہتا کہ کیا بتاؤں جب آنکھ لگی ہے بغوش ہوا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا سر حضور کی گود میں رکھا ہوا گئے اور وہ ہاتھ جس پہ لاتھی لگی تھی حضور کے ہاتھ میں گئے میرے آقا ہاتھ پھیرتے جا رکھے گئے تسلی دیتے جا رکھے گئے میں نے کہا کہا دیکھو بڑا درد ہو رکھا گئے کہا سو نہ بغا جب یار تک آتے گئے تو لاتھیاں کھانی پڑایا کر دی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد مرحبا سارے لوگ ہاتھوں میں لہرائیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا اللہ اکبر بھائی لے کے جانا اثرت پھر دیکھ وہ کتنا دیتے ہیں پھر دیکھ کتنا دیتے ہیں آلادت کہتے ہیں منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے سرکار میں نلاہ ناہ جدگر کی ہے آلاد حضرت نے قلم توڑ دیا کہتے ہیں ارے یہ تمہارا عقیدہ ہوگا کہ نہیں ملتا احمد رضا کا عقیدہ تو یہ ہے کون دیتا گے دینے کو مو چاگیے دینے والا گے سچا دینے والا گے سچا دینے والا گے سچا اور ایسا بے نیاز خدا کی قسم کوئی بھیگ دے کے بھی احسان جتاتا ہے یادا جا چلا جا تیرے بچوں کو ہم نے پا لاتے جا لوگ ڈاؤن میں ہم نے دیئے تھے تجھے سو روپے دس کلو آٹا میں نے دیا تھا ایسے بھی دینے والے اور ایک وہ دینے والا ہے ایک وہ دینے والا ہے آل حضرت کہتے ہیں کہتے ہیں آتا اگے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا بریلی سے آواز آتی ہے آتا اگے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کرے منتے کا بھلاگو ارے منتا تو اگے منتا کوئی شاقوں میں دکھا دو جس کو میرے سلکار سے ٹکڑانا میرا اللہ 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 وقدر کے دھنیو اللہ نے بریلی والا بنایا ہے بریلی والا بنایا ہے کس دن عشق علی تھانوی سے کہا حضور کی ولادت بیان کر دو تو عشق علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت بیان کرنے کے لیے روایات کا اصبر ہونا ضروری ہے اور مجھے کوئی ایسی روایتی یاد نہیں فضیلت میں جو میں بیان کروں احسان احسان ہے عالی حضورت کا احسان عالی حضورت نہ ہوتے تو ہم بھی یہی کہہ دیتے روایت یاد نہیں ہے عالی حضورت نے اتنا بڑا احسان کیا ہے مولوی چھوڑ کسی بچے سے پوچھ حضور کون ہے آٹھ سال کا بچہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک اور مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے یعنی بزرگوں نے سکھایا احسان ہے ان کا لوگ یہ کہتے ہیں یار ہر ارسے رزوی پہ حالی حضورت حالی حضورت کچھ اور بھی کہہ لیا کرو میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی پچھلے ارسے رزوی پہ ہم نے ترے دادا کو سکھایا حالی حضورت اس ارسے رزوی پہ ترے باپ کو بتا رہے ہیں حالی حضورت کون ہے اور آنا والے ارسے رزوی پہ تلیورات کو بتائیں گے حالی حضورت کون ہے ہر سال یہ سبق یاد کراتے رہیں گے ہر سال یاد کرائیں گے تاکہ یاد رکھو حالی حضورت ہے کون ہے کون جس نے عشق کی شمع جلائی یہ سینے میں اسی ذات کو احمد رضا کہا جاتا ہے احسان ہی حضورت کا صفحہ مدنی کہتے کہتے کہ اللہ ذات ہر وقت روتے رہتے تھے میں نے کہا حضور جب سے آئے ہو روی رہو بجا کیا ہے کہنے لگے یار اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں دور رہ کے حضور کو پڑھتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھو سلام میں اس لیے رو رہا ہوں کہ احمد رضا اس قابل بھی نہیں ہمیشہ بنا دیکھے سلام پڑھا ہے ایک بار حضور چہرہ دکھا دیں اور احمد رضا دیکھ کے پڑھ دیں کہ صرف یہ سوچ کے روتا رہتا ہوں کہنے لگے یار اٹھنا چل حضور کے روزے پہ چلتے کہتے سہری کا وقت تھا میں اٹھ کے گیا نا تو حضور کے روزے پہ کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے وہ سووے اللہ لازار پھرتے ہیں تیرے دنیں بہار پھرتے ہیں ہاں کہنے لگے اللہ پورا کلام پڑھتے جاتے روھتے جاتے اور اس کے بعد مل کے دیکھا تو صرف احمد رضا عاشق نہیں تھے کہنے لگے زاول مصطفی مدنی وہ دیکھ تو صحیح بڑے تاج والے گھوم بڑے بڑے تاج والے ڈھوکرے کھا رہے اور میں نے ڈاریک ان کا چہرہ مانگ لیا پھر اپنے آپ کو گرایا کہنے لگے احمد رضا تیری اوقات اتنی تو اتنی بڑی بات کر گیا ان کا چہرے دیکھنے کی بات کر رہے کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے علامہ جاول مصطفی مدنی کہتے کہ جب اتنا کہا کہتے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی جالیوں کو کھلتے دیکھا اور عالی حضور کے قدموں سے نبتے دیکھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور کا امام یہ عشق کا امام ہے اسی نے سبق دیا کہا عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ وہ آگ لگائی ہے اس بار چاہے مولانا عالم صاحب کو کتنی بھی محنت کرنی پڑی ہو اللہ کرے میں اگلے سال پھر آؤں اور اگلی بار مجھے یہ سننے ملے مولانا عالم یہ مجھ سے کہیں میرا تو نمبر ہی نہیں آیا تھا پتہ نہیں کدھر کدھر سے عالی حضرت کے غلام نکل کے آگئے تھے انشاءاللہ ایسا عالی حضرت کا جشن ہونا چاہئی کہ کل کتے کی کلی کلی میں پتا ہونا چاہئی چلو آج فلا چوک میں آلہ حضرت کے عاشقوں نے ان کی محفل سجارہ کی کریں گے انشاءاللہ باد کرو انشاءاللہ آلہ حضرت ہمارے محسین احسان 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 کسی بھی خانقہ کی تنقیص نہیں کرنا چاہتا ہر خانقہ اپنی جگہ پر سب نے اپنے حصے مجدد الفیسان احسان کا کام اپنی جگہ مغدوم احسان احسان غریب نواز احسان احسان صابر احسان سب نے اپنے اپنے کام کیے ہیں احمد رزا نے اپنا کام کیا احمد رزا نے اپنا کام کیا مجدد الفیسان احسان لوگوں کے دلوں میں عشق جگہ رب کا دنیا کو بتایا وحدانیت کیا ہے پوری زندگی وعدانیت پہ کام کیا مجدد الفسادی نے جب رسالت کے خلاف زبانے کھلنے لگی تب امام احمد رضا قرب نے پیدا کیا پھر پوری زندگی رسالت پہ کام کیا ہے آلہ حضرت عظمت رسالت پر پوری زندگی پہرے دیتے رہے ایک بات ہی آتا گی بتا دوں آلہ حضرت جس جگہ رہتے تھے نا سودہ گران میں چاروں طرف سے ہندو تھے آج کچھ گلیاں مسلموں کی کچھ گھر ہو گئے ٹھیک ہے پہلے زیادہ ترتاد وہاں پہ نا اس وقت میں کچھ غیر مسلم جیتے تھے بات چل گئی گائے کی قربانی پہ تو وہ کہنے لگا تم گائے کیوں کٹ کرے آلہ حضرت نے کہا یہ ہمارا دین ہے ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے مسلمی کٹ اس نے کہا نہیں کٹ سکتے تو آلہ حضرت نے کہا کہ جب ہمارا خدا ہمیں اجازت دیتا ہے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں یہ بحث ہو گئی تو وہ غیر مسلم تھا بحث ہو کے بات گزر گئی شام آگئی رات بھی گزر گئی صبح کو آلہ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے نکلے وہ دوڑا دوڑا آکے قدم پکڑنے لے جب قدم پہ گرانا آپ نے فرمایا چلو بھاگ جا اس نے کہا میری بات تو سن لے کہا چل جا نا کہا نہیں ایک بار میری بات تو سنے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں فرمایا جا کچھ نہیں سننی چلا جا اس نے کہا موقع تو دیں کہنے کا کہا پتا کیا کہنا چاہتا ہے کہنا نے کہا میں ارادہ تو میرا رات آپ کو قتل کرنے کا لیکن جب میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا نا تو جو دیوار آپ کی گری ہوئی تھی میں اس دیوار سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شیر آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ شیر آپ کی حفاظت کر رہا تھا کیا وہ شیر آپ نے پال رکھا ہے میرا امام مسکر آکے کہنا لگا تجھے کیا لگتا ہے میں جس کی شریعت کی پہرے داری کر رہا ہوں کیا وہ مجھے لاباریس چھوڑ سکتا ہے کیا وہ مجھے لاباریس چھوڑ سکتا ہے کہتا احمد رضا کی جان تین کے لیے قربان ہے احمد رضا کا کیا بنے گا یہ گمت خدرہ والا جانے یا قابے والا جانے سبحان اللہ یہ ہے امام احمد رضا کا یہ ہے امام احمد رضا کی جانت سو سمجھ کے ٹپڑی کیا سو سمجھ کے لوگ کہیں سلام پڑھ رہے ان پر ہم نے کہا ہم تو بہت بعد میں پڑھ رہے آلہ حضرت نے سو سال پہلے ہم پر سلام پڑھا کہتا ہے کیسے پڑھ دیا میں نے کہا سن ایک شیر ہے ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں سمجھ گئے نا سارے سننی سارے سننی سمجھ گئے نا میرے ساتھ پڑھیں ایک میرا کی رحمت میں ایک میرا کی رحمت میں شاہ کی ساری امت پہ شاہ کی ساری امت پہ اب امت یہ کہتی ہے ڈال دی قلب میں ڈال دی قلب میں سیدی آلہ حضرت پہ سلام اور سلام آلہ حضرت پر عبر رحمت تیری مرکت پر گوھر باری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رحمری تیری خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کاروان تجھ پر وہ گیا تو ہمیں نواریس چھوڑ کے نہ گیا ہمیں مفتی آزم جیسا بیٹا مصطفی رضا دے کے گئے اور جب مفتی آزم گئے نواریس چھوڑ کے نہیں گئے ہمیں اختر رضا جیسا نوازہ دے کر کے گئے اور جب اختر رضا کہے گئے دنیا دھوکے میں نہ رہے ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہیں گئے قائد ملت جیسا شہزادہ ہمیں دیکھے گئے قائد ملت جیسا شہزادہ دیکھے گئے ہیں خدا کی قسم کل بھی ہمارا مرکز بریلی تھا آج بھی ہمارا مرکز آج بھی ہمارا مرکز یہ ادھر والے کرسی پہ جو بیٹے کم سے کم کرسی کا حق ادا کر دو پیارے ان سے پوچھو کس محنت سے سنائے خدا کی قسم حضور انہیں بھی دیکھ رہے ہیں جو بیٹھ کے سن رہے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اتنی محنت سارے کر جاؤ کم سے کم بیٹھنے والے زیادہ محنت کریں کھڑے والے کم محنت کریں تاکہ ان کے کھڑے ہونے کی محنت اور تمہاری سبحان اللہ کی محنت برابر ہو جائے سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کل بھی ہمارا مرکز بریلی تھا آج بھی ہمارا مرکز کل بھی ہمارا مرکز بریلی رہے گا ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک کے علازت کا پابند رکھیں اسی مسلک پر زندگی عطا فرمائیں اور اسی مسلک پر موت نصیب فرمائیں یہ میں نے آلہ حضرت کی عشق کی ایک جھلک پہ گفتگو کی انشاءاللہ آئندہ سال کبھی آیا تو پھر آلہ حضرت اور خدمت خلق اس پہ گفتگو کروں گا موضوع آج پہلی بتا کے جارہوں گا اللہ کرے باتل بھی ہو جائے کی بات باتل بھی سمجھیں تھوڑا سا میں بیمار آتا ہوں میری بات سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت ایک میری بات سکتے ہیں ایک بات سکتے ہیں مقتی حماد صاحب کی طبیعت واقعی خراب ہے ہم دعا کرتے ہیں آپ پورا مجمع آمین کرے گا پورا مجمع آمین کہے گا یا اللہ آلہ حضرت کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں غوث عظم کے صدقے میں پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ ماموختی حماد رضا کو اللہ صحت کامل آتا ہے آمین شکریہ اللہ آپ کو اس کی جزائی خیرت آفانہ سنیں میرے بھائی بس بھائی کہہ رہے ہیں پھانچ منٹ اور بات کر لی جائے اللہ آپ کو سلامت لکھیں دیکھیں اب اتنی فرمائشیں نہ کریں الگ الگ سے نہیں بس دھلی تھی تھوڑی سی دن آپ کریں میں جب گفتگو کرتا ہوں میں اپنی گفتگو میں نہ تو چٹھولے بازی اور نہ ہی میں شیر و شائری سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے اتنا وقت کوئی بھائی بینک کی لائن میں بھی نہیں دیتا ہے جتنے یہاں لوگ بینہ کسی ظاہری مطلب و مقصد کے لیے دیتے ہیں یقیناً میں جانتا ہوں میری وجہ سے آپ نے آئے ہیں حضور کی وجہ سے آئے ہیں میں تو خود بھی یہ کہتا ہوں شاید اگر یہ عزت حضور کے ذکر کی ہمیں نہ ملی ہوتی نا تو ہماری وقت سائیکل سے زیادہ نہیں تھی آج جو ہوائی جہازوں میں اُڑ رہے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں حضور کے ذکر کا کمال ہے ماشاءاللہ ان کی باتیں اڑا رہی ہیں ان کی باتیں اڑا رہی ہیں لیکن یاد رکھئے گا میں یہ میسیج اب تک بھائیوں کے لیے بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی گزاری سنیے گا زمین اچھی ہوتی ہے نہ تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے سمجھ گئے میری بات زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے اور اگر نصیب سے ماں مل گئی ہے کیسی بھی ماں مل گئی ہے تو نصیب والی باپ اگر مل گیا ہے مقدر والی لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب اللہ نے چار بیٹے دیئے میں کہتا ہوں کبھی یہ بھی کہہ لیا کرو یہ بیٹے کتنے خوش نصیب ہیں ابھی ان کے سر پہ باپ کا سایا موجود ہے یہ بھی کہہ لیا کرو اس لیے کہ باپ نصیبوں سے ملا کرتا ہے نصیبوں سے ملا کرتا ہے اگر باپ چلا جائے نا تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں باپ چلا جائے تو میلے ختم ہو جاتی ہیں باپ چلا جائے نا تو حسرتوں کے چنازے نکل جاتے ہیں کیا جانے کوئی یتینی کیا ہوتی ہے ان سے پوچھو جنہوں نے دس سال کی عمر میں باپ کھو دیا جنہوں نے دس سال کی عمر میں ماں کھو دیو آپ کتنے بڑے امیر بن جاؤ فیکٹریوں کے مالک بن جاؤ آپ اگر آپ دولہ بنیں گے ماں نہیں ہوگی خدا کی قسم تمہارے کروڑوں کی جائے داتا تمہیں رونے سے نہیں روک سکتی ہے اس لیے کہ جب بیٹے کے سر پہ سہرہ آتا گئے نا پھر جی چاہتا گئے اب اس ماں کو بھی دیکھیں جو ماں تھا چوم کے دعائیں دیا گیا تھی اگر ماں ہے نا تو عزت کرنا اس کی ماں ہے تو قدر کرنا اس ماں کی اس لیے کہ ماں ہے نصیب سے ملتی اور ماں ماں ہوتی ہے ایک بات بتا دو ماں کو نراز کر کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے ماں کو نراز کر کے لوگ بندے عمرے کو جا رہے ہیں ماں دس روپے کی دوا کو ترس رہی ہے مت جا یار عمرہ کرنے ماں کو اسپیشل ہاسپیٹل میں لے جا کے اس کو ائر کنڈیشن ہاسپیٹل میں لے جا کے رکھ اچھے وارڈ میں رکھ کے علاج کرا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید عمرے میں اتنا سواب نہ ملے اللہ جتنا ماں کی خدمت میں سواب عطا فرم اپنے اپنے نظریہ ہوتے ہیں لوگوں کے خرچے کرنے کے کیا کرو نا کیا کرو سنیں لوگ حج اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اس لیے تو کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے چار چار لاکھ روپے حج میں لگا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے پانچ لاکھ لگا رہے ہیں دو لاکھ لگا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے مگر ایسے بھی بندے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہے لگانے کے لیے محبوب نے کہا سونا بہانا یہ چار لاکھ لگا کے مدینہ مکہ جا رہے ہیں تو چار قدم اٹھا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جانے ہیں یہ کعبے میں آئیں گے تو حج کا سواب ملے گا تو دیکھ کہ ماں کو مسکر آ دے نہ میں اللہ تجھے گھر میں حج کا سواب ادا پڑا ہم سے فریق کا حج نہیں لیا جا رہا ہے فریق کا حج نہیں لیا جا رہا اللہ نے ماں دیئے قدر پر عزت کرنا ماں جو کہتی ہے مان لیا کرو لیٹ جاتے ہو نا نو جوانو بارہ بارہ بجے تک گمتی پہ کھڑے رہتے ہو پان کھاتے ہو سگرٹ پیتے ہو بیڑی پیتے ہو چائے پیتے ہو دو بجے گھر میں گشتے ہو ماں کہتی اب تک کیا کر رہا تھا کہتے تو چھپ رہے تجھے کیا کبھی یہ نہ کہنا کہتا تیری آواز سے سر میں درد ہوتا اللہ کی قسم آج صرف سر میں درد ہو رہا ہے جب یہ مر جائے گی نا اور آدھی رات کو تُو آئے گا کوئی تُس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا نا اس دن سر میں نہیں ہے دل میں درد ہوگا اللہ اس دن دل میں درد ہوگا تیرے کان کھومیں گے چاروں طرف کہیں گے کہاں گے وہ آواز جو راتوں کو اٹھ کے ڈاٹتی تھی کہاں گے وہ لہجہ جو کبھی کڑک آواز میں کہتا تھا اب تک کہاں گے میں بیوی بچے والا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں رات کے تین تین بجے بھی پلٹتا ہوں رات کے چار چار بجے بھی پلٹتا ہوں شاید جو بیوی سے ڈرتا ہو وہ یہ نہ بولے لیکن میں سچی بات کہتا ہوں میں چار بجے بھی جاؤں نا تو کوئی جاگے نہ جاگے میری ماں جاگتی ملتی ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات اٹھ کے میرے ماں باپ دروازہ نہ کھولتے ہو ہاں جبکہ ذمہ داری میری بیوی کی تھی کہ وہ کھولتی لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے ہمیشہ دروازہ میری ماں نے اٹھ کے کھولا ہے یا میرے باپ نے اٹھ کے دروازہ کھولا ہے کوئی ہے ان لوگوں کی قیمتی آرہا لگا سکتے ہو کوئی مول یہی باپ اگر پہلے گیٹ بجانے پہ دروازہ نہ کھولے بیٹا ٹانٹ کے کہتا گئے کیا کر رہے تھے تمہیں نیندیں بڑی آتی گئے بتانی کب سے کھڑا تھا یہ دیکھ میرے ہاتھ جڑے گئے تجھے خدا کا واسطہ کبھی باپ سے اونچے لہجے میں آواز نہ کرنا یہ ماں باپ ہے تیرے نوکر نقی ہے یہ دروازہ کھول لگے گئے احسان کر لگے گئے تجھ پہ تیرا کوئی احسان ان پہ نقی ہے اگر یہ دروازے پہ آ جائیں مسکرا کے سلام کر لینا اس لئے یہ کہ جب یہ چلے جائیں گے ہو سکتا ہے تجھے ایک گھنٹہ دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے تری بیوی سوتی رکھے یہ بھی ہو سکتا ہے پیر گھنٹہ تجھے انتظار کرنا پڑے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا وہ یار کن پہ بروسہ کرتا ہے وہ بیٹا جن کے لیے تُو نے رشوتیں لیے گئے وہ اولاد جن کے لیے تُو نے لوگوں کے حق مارے گئے کوئی دروازے پہ نقی آئے گا اگر ماں نقی ہوگی کوئی دروازہ نقی کھولے گا اگر باپ نقی ہوگا کوئی نقی آئے گا اگر یہاں رکھے گئے ان کی عزت کر لے قدر کر لے اگر یہ دروازہ کھول لے احسان بان قدم چوم رے اور سجدہ کر دے کہتے مالک شکرے تیرا تُو نے بچوں کے ساتھ میرے سر پہ ماں باپ کا سایہ بچا کے رکھے ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات خدارہ نوجوان نو ماں باپ کی قدر کرنا ہے میں دیکھ رہا ہوں کئی بچوں کی آنکھ میں آسو ہے میرے لال تم تو بچے ہو میں نے بوڑوں کو ماں کی یاد میں روتے دیکھا تیری میری کیا اوقات ہے یار محروم کائنات جس کو خدا نے دو ہزار سے زیادہ نام عطا کیے دیں دو ہزار سے زیادہ لقب اسے ماں یاد آتی ہے تو وہ بھی آنسو نہیں سمال بات آتی میرے حضور نہ ایک دن ٹیک لگا کے نہ گھٹنے پر سر رکھ کے آنسو بہانے لگے حضرت عمر آگئے محبوب کسی نے اگر انگلی اٹھائی اب بازو کلم کر دیں گے کسی نے نظر بھڑ کے دیکھا محبوب گردنے کاٹ دیں گے صدیق اکبر آگئے محبوب اولادیں پرمان کر دیں گے بیٹوں کی جوانیاں لٹا دیں گے کیوں روئے کہ آج ماں نے رولا دیا کیا محبوب کہ آج میری ماں کی آتا گئی کہا کیوں کہ ابو بکر آج میں نے دس ہزار لوگوں کو نماز پڑھائی ہے میں جب مشلے پہ آیا دس ہزار میرے لئے کھڑے ہو گئے تھے میرے ذہن میں خیال آیا میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا تھا آج میری ماں ہوتی دس ہزار کو میرے لئے کھڑے ہوتا دیکھتی کتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اس کا عمر میرا جی چاہتا ہے آج میری ماں ہوتی اور اپنے بیٹے کی یہ عزتیں دیکھتی اور میرے حضور کہتے ہیں عمر اگر میری ماں زندہ ہوتی میں مسلے پہ کھڑا ہوتا عشاء کی نماز پڑھانے پڑھا رہا ہوتا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھائی ندیم رضا فیسی صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی ندیم رضا فیضی آ چکے میں سمجھ گئے ہوں میرے جانے کا سگنل ہو چکا میرے جانے کا سگنل ہو چکا بس اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی مجھے ایسا چھوڑ دیجئے گا کہ مجھے کل بھی کسی کو سنانے کا موقع اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھ ہی جائے اللہ اللہ میں پورا واقع نہیں لے رہو بابو تمہاری فرمایش چیز لیے میں تو اللہ سلام ماں باب کی اس بس سے حضور نے کہا تا عمر میں رجی چاہتا ہے میری ماں ہوتی اور میں مسلح پہ کھڑا ہوتا کہتے یہ جو بردہ ہے نا یہ ذرا سا سرکتا اندر سے میری ماں کی آواز آتی اور وہ آواز دیتی بیٹا محمد میری بات سنجا حضور کہتے ہیں عمر میں مسلح چھوڑ دیتا نماز دوڑ دیتا دوڑ کے ماں کے قدموں سے لی پڑ جاتا محبوب نواز دوڑ دیتے جی کہا کیوں کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوا گئتا جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے اوہ یار اگر نہیں ہے تیرے پاس چار لاکھ مت جا حرم ماں کے قدموں میں آکے بیٹھ جا فرمائے گا کوئی پیمانہ ایسا نہیں جو خدا کی رضا کا پتہ لگا لے تو آٹھ لاکھ لگا کے حج کریا دوڑا حج کر لے گارنٹی نہیں یہ قبول ہوا ہے اللہ راضی ہے کہ نہ راض ہے فرمائے بس ایک پیمانہ لے صبح اٹھ کے باپ کے چہرے کو دیکھ اگر تُس سے تیرہ باپ راضی ہے سمجھ لے پیدا کرنے والا خدا راضی ہے ماں باپ کو راضی رکھیے گا راضی رکھیے گا ماں باپ جیسا دل کائنات میں نہیں ملے فائنل ماں باپ جیسا دل نہیں ہے صرف یہی ذات آپ کی ترقی سے آپ کا بھائی بھی جل سکتا ہے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں گا سمجھ لے نا میری باپ اور دل پہ لکھنا جو میں کہنے لگوں گا آپ کی ترقی سے آپ کا بھائی بھی جل سکتا ہے آپ کی ماں بھی سوچ سکتی ہے کہ اس بیٹے کی جگہ پہ دوسرا بیٹا ہو جاتا ہے لیکن تنہا ایک باپ کی وہ ذات ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی حد سے آگے جا کے دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہر باپ یہ چاہتا ہے میں یہاں تک ہوں میرا بیٹا وہاں تک جانا چاہتا ہے صبحان اللہ یہ جگہ سے باپ پاہ گیا ہے جو تمہیں بڑا ہوتا دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے باپ کی قدر کرتا ہے کبھی بیلڈنگ پہ نہ لکھنا یہ ماں کی دعا ہے کبھی گاڑی پہ یہ کسٹی کرنا لگانا یہ ماں کی دعا ہے لگانا تو یہ لگانا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اس لیے کہ ماں تو پنکھے میں لیٹی تھی دھوپ میں ایٹھے تو باپ اٹھاتا رہا ماں تو سردی میں لحاف میں تھی سائیکل چلا کے مزدوری کرنے باپ جاتا رہا ماں تو بارش میں چھت کے نیچے تھی بھیگ کے لوگوں کا بوجھ تو باپ نے اٹھایا تھا نا آج جو تری جیب پہ قلم لگا ہے تجھے کیا پتا گئے اس باپ نے کئی پیبند لگائے گئے تب جا کے تری جیب پہ قلم لگا گئے تجھے کیا پتا کتنے لوگوں کی کالیاں باپ نے سنی ہے تب تجھے لوگوں کا سلیوٹ ملا گئے تب تجھے لوگوں کی سلام ہی آ رکھی گئے آج اگر میں کہوں یہ میرا کمال ہے دنیا نام کو سلام کر رکھی گئے نہیں اس میں میرے باپ کی محنتیں شامی لگیں میری ماں کی دعائیں شامی لگیں میں نہیں کہہ سکتا صرف ماں کا کمال ہے یہ جو ترقیہ بھی لگی گئے یہ میرے ماں باپ کے راتوں کے سجدوں کا کمال بے شک بے شک شبہان اللہ جوڑ کے رکھنا بھنا اور امیر بننا چاہتے ہو بڑا وظیفہ ہے کبھی لا کے نہ پیسہ ماں کی گود میں ڈھا لیا بھر دیا لے ماں یہ سب تیرہی ہے ماں کبھی نہیں رکھے گی ایسے اٹھائے گی لے بیٹے میرا کیا خرچہ ہے جا اللہ تیرا بھلا کرے اس کے جملے بھلے عدب سے خالی ہوں گا اس کے لہجے میں بھلے فساحت نہیں ہوگی بلاغت اس کے کلام میں نہیں ہوگی لیکن آسار اتنا ہوگا کہ اس کا یہ جملہ جا تیرا رب بھلا کرے قسم خدا کی تیری سات پشتوں کا مقدر سوار دے یہ جملے ماں سے سن لیا کرو ہمیں کیا پتا باپ کیا ہے کبھی باپ کے کندے دبایا کرو کبھی باپ کے کندے دبایا کرو کبھی بیٹ جایا کرو باتو باتو میں باپ کی کمر کے پیچھے وقت تو ملے تو کبھی بیٹھ کرنا باپ کے کندے دبانے لگا کرو باتیں بھی کرتے رہا کرو کندے دبایا کرو تجھے کیا پتا اس کے کندے کتنے تھکے ہیں تجھے پالنے میں کبھی بیٹھا ہے نا اس کے پیروں میں بیٹھ جا باتو باتو میں گود میں اس کا پیر رکھ لے اور باتیں بھی کرتا رہے یوں دباتر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نا لے سن باپ کی کے لقمیں کھا کے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنے تیرے چھوٹے ہاتھوں سے پیر تبنے پر تیرا باپ راضی ہو جائے گا بڑا بلوج اٹھایا اس نے کندوں پر تیرا کئی بار تجھے کندوں پر لے کے ملے گیا گیا کئی بار تجھے بزاروں میں کندے لے کے گیا ایک بار نہیں چلایا کہ وہ تیرا مو دیکھ کے مذکراتا رہتا تھا تُو ہستا تھا تو وہ ہستا تھا تُو روتا تھا وہ روتا تھا تیری رضا میں اس کی رضا تھی آج کبھی بیٹھ کے کندے دبا لیا کر کبھی کہا کر بڑا بوجھ اٹھایا ہے تُو نے ان کندوں پر لا میں دبا دوں کبھی کندوں پر ہاتھ رکھ لیا کر باپ کے وقت دیا کرو وہ چاہتے ہیں ہم سے کوئی بات کرے وہ چاہتے ہیں کوئی ہمارے پاس بیٹھے جوانی میں تو ہزار یار ہوتے بڑاپے کا کوئی یار نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ دس منٹ بیٹھ کے گزار لیا کر وقت کبھی ہنس لیا کر کبھی یاروں والی باتیں کر لیا کر کبھی کہنا اببا کوئی جوانی کا قصہ سنائی ہے پھر سننا اس کے لہجے پھر کہنا کبھی اببا بتاؤنا تم یہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے پھر دیکھنا اس کی زندگی میں درد کتنا چھپائے کہہ دیتے ہونا تم نے میرے لیے کیا کیا خدا کی قسم جو چھت بچی ہے نا یہ اسی باپ کی محنت ہو کر نتیجہ ورنہ وہ اسے بھی بیج کے برباد کر سکتا تھا کبھی مت کہنا باپ سے یا اللہ جن کے باپ زندہ گئے ان کی عمروں میں برکتی عطا فرما جن کی ماں سلامت ہے مالک ان ماں کا سایہ بیٹوں کے سروں پہ قائم رک مالک جو چلے گئے گئے انہیں جنتیں عطا فرما دے انہیں جنت الفردوس عطا فرما اللہ ہر بیٹے کو باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ہر بیٹے کو ماں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما فرمایا گیا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کرو ماں ماں ہوتی ہے جان تک بات یاد آگئی کہہ جاؤں سیدی سرکار عالی حضرت اپنے بھائی ماں اللہ ماں حسن رضا کو چھوڑنے کے لئے گئے اللہ ماں حسن رضا حج کے لئے جا رہے تھے تو جانے والے اتنے نہیں رو رہے تھے جتنے عالی حضرت رو رہے تھے اور اتنا روئے کہ سواری سے جانے والے اتھر آئے کہنے لگے احمد رضا تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے اب تم بھی چلو عالی حضرت نے کہا نہیں یہ فیصلہ ہماری ماں کیا کرتی ہے خدا کی قسم کتنا بڑا ہی ماں ہے لیکن فیصلے ماں کر رہی ہے کہتے حج پہ کون جائے گا یہ فیصلہ ہماری ماں کرے گا ماں نے اس بار فیصلہ بھائی حسن کے لئے کیا اس لئے احمد رضا نہیں جائے گا چھوڑ کے گھر آئے نا ماں دروازے پہ کھڑی تھی ماں نے اتنا کہتا ہے مدرزہ آگئے اتنا سننا تھا بس ہچ کی بھر کے رونے لگ گئے ایسے تھا جیسے کسی نے کسی خاموس سمندر کو چھیڑ دیا ہچ کی بھر کے روئے ماں نے کہا مجھے پتا تھا بیٹے جب تُو چھوڑ کے آئے گا نا حسن کو تو تیرا حال بس میں جانتی ہوں کیسا ہوگا مجھے پتا ہے تجھے حضور سے کتا پیار ہے برداشت نہیں کر پائے گا کہنے لگے ماں کیا کروں مدینہ کی جدائی جینے نہیں دیتی ہے ماں نے کہا بیٹے مجھے پتا تھا تیرا دل کیسا ہے کہ لے میں نے پہلے ہی تیرا بیگ تیار کر رکھا ہے یہ ماں ہوتی ہے کہ لے میں نے تیرا بیگ تیار کر رکھا ہے جلدی کر تو بھی اسی سواری سے مصطفیٰ کے مدینہ چلا ہے جو بیٹے کے آنسووں کی گرمی سے اس کے درد کا اندازہ لگا لیتی ہے یہ ماں ہوتی ہے لیکن ایک بیٹا ہوتا ہے جسے ماں کی چیخوں تک کبھی احساس نہیں ہوتا ماں ایک بار آواز دے تو اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا اس لیے کہ اس سے انمول شہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مولا کریم ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق افرام اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو خوب خوب چرچے کرو مصطفیٰ میرے رب کی خاص نعمت ہے اور اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ کی آتا ہے اس معنیٰ کر احمد رضا بھی رب کی نعمت ہے ہم نے احمد رضا کا تذکرہ کیا شکر ہے رب کا کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا جیسا ہی عاشق اطاف فرمایا ہم بس دعا اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی حمد اس طرح کریں گے جو امام نے سکھایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وَقَوَارِ بَاكِ مَرْيَمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ ہے جب نشانِ آزم مگر آم میں ناکا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا بچو ہوئے اغلاد ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہے ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھنی چاہیے لا الہ ماشاءاللہ دیکھئے وعدہ کریں سارے لوگ بیٹھے رہیں گے بھائی ندیم رضا فیضی کو سنو حبیب اللہ بھی آنے سنا گیا حبیب اللہ فیضی صاحب بھی آنے والے لیکن ہمیں اپنے ہر مہمان کی عزت کر لی غالباً ابھی ندیم بھائی نے بلکل نہیں پڑھا آپ مہمان نواز ہیں نا تو جس محبت سے آپ نے مجھے سنا ہے حبیب اللہ بھائی کو سنا ہے اسی محبت کے ساتھ آپ کو ندیم بھائی کو سنا ہے اگر کسی کو حضر شریعت تو اٹھ کے جا سکتا ہے ورنہ کون کس حضر سے جان رہا ہے حضور جانتے ہیں ہے نا سنیں گے انشاءاللہ سارے محبت سے بولیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو برینی والوں کی خیرات عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ